السلام علیکم ڈیہ سٹوڈنٹ آج ہم جواسکرپٹ کا لیکچر نمبر تھی کرنے والے ہیں ہم ہم کرنے والے ہیں کہ ہم اسٹی ایمل کی ٹیٹیگز کو جواسکرپٹ کے اندر کیسے یوز کریں گے پہلے ہم نے جو ٹیٹی ایمل کنے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جواسکرپٹ کو اسٹی ایمل کے اندر کس طرح use کرتے ہیں لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہم اسٹی ایمل ٹیگز کو جواسکرپٹ کے اندر کیسے Joe کہیں گے یا پھر آپ کو break tag لگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ کس طرح کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ html tags ہیں وہ tags بہن سے کہ ہم نے یہاں پہ غریر کلر میں کچھ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو red کلر میں نظر آ رہا ہے یا دیکھیں کہ script کے اندر آپ کو document write کے اندر ہم نے لکھا hello friends ٹھیک ہے آگے ہم نے break tag use کیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو اوپر والا comment ہے اور نیچے والا comment ہے ان دونوں کے درمیان آپ کو break نظر آئے گا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جتنی ملزی break tag use کر سکتے ہیں نیچے والے ہم نے جو اپنی line لکھی اس کے ادر ہم نے یہاں پہ italic اور gold tag جو ہے اس کو use کیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ end لکھیا تو آپ کا یہ جو word ہوگا جاتے کو print ہوگا script کے اوپر وہ آپ کو gold اور italic bonوں میں نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ہم اس کو practicalی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے use کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں کہ ہم نے simple یہاں پہ sdml لکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے document write کے اندر جو کہ ہم نے previous lecture کے اندر کیا تھا ہم نے یہاں پہلے ہی line میں لکھا hello shafiq then ہم نے لکھا hello shafiq then ہم نے third line پہ لکھا yes sir ٹھیک ہے جب ہم نے اس کو run کیا تو اب کچھ یہ یوں ایک ہی line میں نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے ان کے اندر break tag use کرنے ہیں ہم نے اس کو boil daily کیا کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کو کس طرح کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ simple آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے break tag جو ہے وہ use کرنا ہے میں دو بار break tag use کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو save کیا again میں نے اس کو run کیا یہ دیکھیں اوپر والی line آپ کی الائدہ ہو چکی ہے ہم اس کو بھی الائدہ کرنا جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے انہی break tag کو ہم یہاں سے copy کریں گے control c سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے ہم ctrl v سے paste اور save کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو run کریں گے یہ دیکھیں third line پہ آپ کی الائدہ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو stylish کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی بھی word کر سکتی ہے جیسے کہ ہم یہاں پہ yes sir ہے یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ ہم لگاتے ہیں bolt ہے ٹھیک ہے میں نے bolt یہاں سے شور کیا اور یہاں پہ آکے میں کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو end بھی کریں گے جو بھی آپ شروع کرتے ہیں آپ اس کو end بھی لازمی کرتے ہیں تاپ رو گروپ پر کریں یہ دیکھیں یہ آپ کا italic بھی ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہی جو ہے وہ کسی tag وہ پر بھی use کر سکتے ہیں اس سے آپ اپنی جتنی بھی پیج کے اندر آپ styling کرنا چاہتے ہیں وہ آپ simple way میں کر سکتے ہیں for example آپ نے یہاں پہ پر مشفیق لکھا ٹھیک ہے آپ اس کو یا پھر جو بھی آپ نے جوا script کے جو آپ نے یہاں پہ لکھی ہے lining آپ اس کو styling کرنا چاہتے ہیں تو آپ easy way میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہی جو tag ہے یا آپ یہاں پہ بھی use کر سکتے ہیں for example میں نے یہاں پہ لکھا italic then میں نے bolt tag کو بھی شروع کیا ٹھیک ہے اور اور یہاں بھی جا کے میں نے italic tag کو end کیا then میں نے یہاں پہ bolt tag کو end کر دیا ٹھیک ہے اس کو save کیا اور again میں نے اس کو run کیا یہ دیکھیں یہ line بھی آپ کی bolt بھی ہو چکی ہے italic بھی ہو چکی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کو لیکچر کافی سمجھے جیسے کافی informative لگا ہوگا تو جس طور پر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپن دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں اور اس پر کہ مزید ویڈیوز کے لیے مزید لیکچر کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ہیں